السلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو سب سے پہلے رمضان کے تیسرے روزے کی سہری مبارک ہو اور اس ٹائم میں اپنے روم میں موجود ہوں اور میں نے یہ سامان کو چلایا ہے مطلب رکھا ہے ابھی یہ سیٹنگ کر رہے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ ہماری سہری کس طرح ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ سنکے ہیں تو ہماری سہری بھی چیزیں کھاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ میں کچھ لہے ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاول ہماری اس طرح کے چاول ہوتے ہیں یہ وائٹ یہ چاول ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ جو سالن ہم کھاتے ہیں جو ہمارا سکافت سالن جیسے کہیں تو وہ سالن یہ ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ سالن ہے تو یہ ہمارے اس میں ڈش ہوتی ہے اور ابھی اس ویلوگ کا آگاز کیا انشاءاللہ آج کے دن میں جتیمی جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا باگی آر آپ سب کا بہت دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اور ہمارا ون کے آل موسٹ ہونے والا ہے تقریباً پانچ سبسکرائبر رہ گئے ہیں تو جلدی سے وہ سبسکرائبر پروے کروا دو تو انشاءاللہ اپنا بھائی چیلنج پورا کرے گا جو میں نے چیلنج کہا تھا اپنے جو ہیں وہ میں بالشاہ کر رہوں گا ٹھیک ہے پبلک سے وہ ابھی سو گئے ایسے رمضان یہ ترانے کے لئے سوچ رہے باتنی کا کوئی مگزار آپ کو نہیں بسا رہا کیا گئی نہیں ہوگی میں آگے ہوں بار باتنی مسجد کے پاس اور نواز پرلی ہے جماعت کے ساتھ اور ابھی جو انا اس ٹائم قائد صاحب کی دعا چل رہی تھی جو کہ میرے جلی سے پر نواز پڑھ کے آگے ہوں اور یہ ہماری مدنی مسجد ہے اس ٹائم صبح کا ٹائم ہے تو باقی جو بھی سیل بچتا ہے میں آگے اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو گائز میں یہاں پر اس ٹائم موجود ہوں اپنی چھت پر اور اس ٹائم تقریباً دو تین بج رہے ہیں تین تقریباً ٹائم ہو رہا ہے اور میرا ڈیلی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے مطلب کیونکہ رمضان چل رہا ہے آپ کو بتا ہے تو اس وجہ سے میرا ڈیلی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ڈیلی جو انا ایک ایک قرآن پاک پڑھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ میں اس ٹائم قرآن پاک پہ بیٹھا ہوا تھا اور قرآن پاک پڑھا تھا تو میں نے کہا یہ اچھی چیز جو نہ یہ لوگوں کو بتائی جائے دوستوں کو بتائی جائے کیا پتا میری وجہ سے کوئی اور جو نہ اس چیز پر عمل کرے کوئی قرآن پاک پڑھے رمضان کا مہینہ مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے تو میری وجہ سے کوئی عمل کر تو اس کا بھی جو نہ سواب مجھے ملے گا تو باقی میرے جو ہیں ماشاءاللہ یہ منا اور پیچھا کو نظر آتی ہوں گے منا اور یہ مونیا تو یہ بھی موجود ہیں چھتے اور اس ٹائم میں قرآن پاک ہی پڑھا تھا تو میں نے کہا اس چیز کو جو نہ نوٹس کیا جائے اور پپلک کو بتائی جائے کہ قرآن پاک جو نہ لازمی کوشش کریں گے لازمی قرآن پاک زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک قرآن پاک جو نہ ختم کریں اس رمضان ٹھیک ہے جی تو گائز یہاں پر مجھے جو چیز میں نے آرڈر کروائی تھی دراز سے تو مجھے مل گئی ہے ابھی اس کی جو نہ آن بوکسنگ کریں گے کہ آیا کہ یہ وہی چیز ہے کہ کوئی اور چیز ہے تو اس ٹائم یہ بھائی آئے ہوئے دراز والے ان کا جو نہ فیس یہ نہیں لانا چاہتے تو اٹس اوکے اور یہ ان کا میں نے لیا ہے جو چیز میں نے مانگوائی تھی ابھی جی تو گائز یہاں پر میں نے علی بھائی کو علی بھائی آر چکے ہیں میرے کب کے پاس اور بھائی کو لے جاتا ہوں اور انبوکسنگ کرتے ہیں یہاں پر میں جو چیز لے گیا تھا دراز اور جو والا بندہ اس سے میں نے ریسیب کیا تھا تو وہ یہ چیز ہے اب اس کے اندر پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے تو چلو علی بھائی سے یہاں پر انبوکسنگ کرواتے ہیں اور دیکھیں اس کے اندر کون سی بھلا ہے کیا چھپاو ہے اس کے اندر علی بھائی سٹارٹ کریں یہ اب ہمیں ہمارے ساتھ پرائنگ کر رہے ہیں چونکہ اس نے آرڈر کیا ہوگا ہے جب تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے تو ابھی آپ اپن کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ کیا چیز ہے تو سٹارٹ کریں یہ تو ہے مائک جی کون سا مائک ہے اور اچھا احتیاس سے کھولیے گا اگر سنگل مائک آنا تو ہم نے ان کو ریٹن کروانا ہے جی اسے ساپ سے کھولیے گا تو بھائیس یہاں بھائی میں نے آپ کے بھائی نے ڈبل مائک مانگوایا تھا تقریبا یہ مجھے اس کے چارج سپری تھے بھائیس سو مطلب تین سو تائیس سو پڑ گئے تھے ٹھیک ہے بھائیس سو پہ جائے تھے مطلب تائیس سو کا مجھے پڑا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اور کس طرح کے مائک ہیں اور مزید جو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو علی بھائی اوپن کرتے ہیں اور یہ کیسے لگے گا یہ میرے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے تو بھائیس یہاں پر علی بھائی جو آنا ابھی جہاں ہے اپنے گھر کی طرف علی بھائی کیا کہتے تھے جی اللہ کہیں چال جائے آپ اس کو چارج کریں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چال جائے گا تو بھائیس یہ سامان جو ہے ان کو چارج کرنا پڑے گا پہلے مائک بھاگے رہا کوئی یہ چیزیں چارج کرنی پڑیں گے تو اس کے بعد کیا تو چارج کرنی پڑیں گے اس کے بعد تو اس خوشی میں جونا اپنے بھائی کو لائک کر دو سبسکر کر دو فالو کر دو اور بیل آئکن کو زور سے دبا دو تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک کون چاکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا خیال نہ کیے گا اللہ حافظ